اسلام علیکم ارس پائرنس بریتش ہسٹی کی آوٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے The Return of the Tories Robert Pills Robert Pills اور Tories پارٹی کی باب تھی اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ Tories Party کون تھی اور 1832 کی اسلائی ایک کے بعد ان کا ایک ایسے انفلوائنس کام ہوا تھا Robert Pills نے Tories Party کو Conservative Party کے طور پر دوبارہ منظم کرنے میں کیسے مدد ہم اس پائنٹ کو بھی دسکس کریں گے Then Pills نے Tories Party کو دوبارہ اقتدار ملانے کے لئے کونسی حکمت عملی اپنائی Robert Pills کی اندرونی خاصصی پالیسیاں کیا تھی Robert Pills کا ازاد تجارت کے بارے میں کیا موقف تھا اور اس نے ان کی پہمواشی پالیسیوں کو کیسے متاثر کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پل نے 1846 میں کارن قوانین کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اور اس فیصلے کے نتائج کیا تھے اور پل نے 1842 میں انکم ٹیس دوبارہ کیوں متعارف کرایا برطانیہ کے بنکاری نظام میں کس طرح سے اصلاحات لیا اس پوائنٹ کو ہم دیسز کریں گے دن 1944 کے فیکٹری ایٹ کی اہم خصوصیات کیا تھی اور پل کے ابتدائی کیریئر نے میٹروپولیٹن فوریس فورس کے قیام پر کیا اثر ڈالا دن ہم دیسز کریں گے آئرش پرابلم کو پل کے دور میں آئرش مسئلہ کے بنیادی مسائل کیا تھے چیتھلک ازادی کے حوالے سے پل کا موقع بات کے ساتھ کیسے تبدیل ہوا تھا اور اس میں ہم سٹڈی کریں گے کہ پل نے آئیلینڈ میں عظیم قہد سے نمٹنے کے لئے کیا اقدامات کیے تھے اور قرآن قوانین کی منصوب ہی نے قہد کے دوران آئیلینڈ پر کیا اثرات منطب کیے تھے اور سیاسی چیلنجز اور میراز کو بھی ڈیسز کریں گے رابرٹ پل نے ایٹین فوری سیکس میں وزیراعظم کے عوضے سے اسطیفہ کیوں دیا اور پل کی اصلاحات نے جدید کنسروریٹی پارٹی کی ترقی کے اوپر کیسے اثر ڈالا اور لاست پر ہم دیکھیں گے کہ برطانوی اقتصادی اور سیاسی تاریخ میں رابرٹ پل کی دیر پہ میراز کیا ہے رابرٹ پل رائز تو پاور مارکت ایک سیگریفیکنٹ ٹرنیگ پوینٹ فاردہ توری پارٹی ان بریٹین ایس دیری گین پولیٹیکل انفلوینس افتر اپیر ایڈ اویڈ دومیننس فیلز لیڈرشپس اینڈ کنسروریٹیو ڈومیسٹک پالیسیز ہیلپ ریوائیو دا توریز فورٹیون سیڈ سٹیج پر لیر لاسٹنگ ایک پیکٹ رابرٹ پل کا جو اتظار میں آنا تھا وہ برطانیہ میں ٹوری پارٹی کے لئے ایک اہم ہور تھا کیونکہ بیگو پارٹی کے غلبے کے بعد دوبارہ جو سیاسی یعنی فونس تھا اثر اور صوف تھا وہ حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہوئے اور پہل کی قیادت اور کنسروریٹیو جو ان کی یعنی دومیسٹک پالیسیاں تھیں داستری پالیسیاں تو توری پارٹی کے اروج کی یہ وجہ بنی اور ان کے دیر بسرات کے لئے بھی راہ ہمار ہوئی اور نیکسٹ ہمارا پائنٹ ہے چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ویگ دومیننس توری ریش اور جنس اور شیفٹی آلائسی ویگ پارٹی ہیڈ انجوائیڈ پرو لانگ پیریڈ آف پولیٹیکل کنٹرول برطانیہ میں بدلتا ہوا سیاسی مظہر نامہ ویگ پارٹی کا غلبہ آیا ویگ پارٹی نے توبیل عرصے تک سیاسی کنٹرول برقرار رکھا اور لیبرال اصلاحات کی حمیت کی اور روایتی طاقت کے جو سٹریکٹر تھا دھانچہ تھا اس کو چیلنج کیا پھر توری پارٹی کا دوبارہ اروج آیا تو پہل کی قیادت اور توری پارٹی کی بدلتے ہوئی حالات کے ساتھ جو مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس صلاحیت نے انہیں اپنی جگہ دوبار حاصل کرنے میں بھی اور ویگ پارٹی کے غلبے کو چیلنج کرنے میں بھی مدد دی اتحادیوں کی تبدیلی ہوئی سیاسی جو منظر نامہ تھا وہ مسلسل تبدیلی کا شکار تھا جس میں نائے سیاسی تحریک انہیں اُبھرنے اور اتحادیوں کی تبدیلی نے برطانوی تاریخ کے روح کو شکل دی اور نیکس ہے پیل konserv 않ے دوسری پارٹی کے83 دوسری پارٹی کے پارنے سے انہیں گز کونڈنیج کے ساتھ ایم kampi غلوم منظر van انہیں پیل کی کچیک ہو کنزروم انشار کنسوس پیل ملanter بہری اور نظم و ضبط کی تو پیل نے متعدد جو مال اصلاح تھی وہ نافذ کی جن میں تکسوں میں کمی تھی اور بینکنگ نظام کی جدید کاری بھی اس کے اندر شامل تھی اور اس کے بعد ہے اس میں سوشل ویل فیان یعنی پیل کی حکومت نے سماجی مسائل کے حل کے لیے اگزامات کیے جن میں بہتر کام کے حالات اور تعلیم کے فروغ جیسے اگزامات بھی اس کے اندر شامل تھے پھر اس کے اندر قانون اور نظم و ضبط کو بہتر بنائے گیا پیل نے پولیس فورس کو مضبوط کیا خوشدار انصاف میں اصلاحات انہوں نے مطارف کروائیں اور جن کا مقصد کیا تھا کہ معاشرے میں قانون اور نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے گا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ریوائبنگ دا قورن لاز اور پروٹیکٹ نشت میرز قورن لاز اور تحفظاتی اگزامات کی بحالی قورن لاز اور اس میں تھا پروٹیکٹ نیزم بیننسنگ انٹرسٹ قورن لاز اور جو تحفظاتی اگزامات کی بحالی تھی پروٹیکٹ نیزم میز سے تو پہل نے قورن لاز کی بحالی کی انہوں نے کوشش کی جو ایک درامدی اناج کے اوپر جو ٹیکس تھا یعنی وہ سولات آئیت کا دی تھی تاکہ برطانوی ذراعتی ذراعی جو مفادات ہے اس کا تحفظ کیا دے سکے اور پروٹیکٹ نیزم تحفظ پسند دی تو ٹوری پارٹی کی تحفظ پسند جو پالیسیاں تھی انہیں برطانوی سنتوں اور مزدوروں کو غیر ملک کی مقابلے سے بچانے کے لیے ان کو بنایا گیا تھا تو جو ان کے جو یعنی کہ کنسرویٹیو جو ان کی معاشر پالیسیاں تھی ان کی آقاسی کرتی تھی بیلنسی انٹرس پالیسیاں پر امال ترہ مت کرتے وقت زمینداروں سنتکاروں اور مزدور طبقے کے متزاد مفادات کو نظر میں رکھنا پڑا مدے نظر رکھنا پڑا سو نیکس پوائنٹ ام دسز کریں گے دا آئرش قویسٹن ان پیلز اپروچ دا آئرش پرابلم ریفارم اسمائیز انٹینشن ان رزیسٹنس آئرش مسئلہ اور پیل کا نکتہ نظر پیلز انہیرٹیڈ دا لانگ سٹیننگ ایشو آف دا آئرش ڈیزیز کانٹینٹ ان انڈریس سو ویچ ہیڈ پلگ سبسیسیو بریتش گورمنٹ پیلز کو آئرش عوام کی نرازگی اور بیٹینی کا مسئلہ تھا اس کو وراثت میں ملا تھا جو کہ مسلسل برطانوی حکومت کے لئے ایک کیلنگ تھا پھر اس میں ریفارمیس میز کیے گئے اسلاحی دماد کیے گئے تو پیلز نے آئرش عوام کے مسائل کے حال کے لئے اس حلاحات کا سلسلہ شروع کیا جن میں شہری حقوق میں توسیع اور زندگی کے حالات میں بہتری شامل تھی پھر اٹینشن ان رزیسٹنس سو ہز ایفرٹس ورمیت کنٹینیوڈ آنریسٹ اور رزیسٹنس فرم آئرش نیشنلیس جو سارت گریٹر اٹرنمی اور ایون انڈیپینڈنس سو ان کی کوشوں کو آئرش قوم پرسنوں کی جانب سے مسلسل بیچینی اور مضائمت کا سامنا رہا جو زیادہ خود مختاری یا ازادی کے خواہش مند تھے نیکس پوائنٹ ام ڈیسز کریں گے دم دا میں نوت گرانڈ کانٹروورزی کیتھولک چارچ پولیٹیکل بلیکش ان انٹینس ڈیبیٹ تو پل کا جو منوت کیتھولک تھا مدر سے کے لیے فنڈنگ میں اضاف کرنے کا فیصلہ تو یہ تنازع کی وجہ بنا اور پروٹیسٹنٹ گروہوں کی طرف سے مخالفات کا سامنا کرنا پڑا اور سیاسی ردعمل کیا تھا دا موو والسین از اکنسیشنس تو کیتھولک انٹرس ان او بیٹریل اوٹوریس ردیشنل پروٹیسٹنٹ بیس اس اقدام کو کیتھولک مفادات کے سامنے چھکنے میں اوٹوری پارٹی کی روایتی جو پروٹیسٹنٹ یعنی ہلکے تھے ان کے ساتھ گھداری کے طور پر دیکھا گیا اور انٹینس ڈیبیٹ کیا تھی کہ مینود گرانٹ کانٹروورزی ہائلائٹی دا ڈیپ سیٹیڈ ریلیجیس ان پولیٹیکل ڈیویجن بلین بریٹش سوسائیٹی ایڈے ٹائم مینود گرانٹ تنازے نے اس وقت برطانوی معاشرے میں موجود مذہبی اور سیاسی تقسیم کی گہری جڑوں کو اجاگر کیا پیل کا قارن پر موقع کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں پارٹی میں اختلافات ہوئے تھے حفظ پسندانہ موقع تھا پالیسی میں تبدیلی لائی گئی اور پارٹی میں اختلافات تھے پیل نے ابتداء میں قارن لاگ کی ہمائیت کی جو برطانوی زراعت کو غیر ملکی مقابلے سے تحفظ فرام کرتی تھی تو پیل لیٹر ڈیسائیڈ ٹو ریپیل دا قارن لاگ انہیں گوائنائزنگ ڈا نیڈ فار پری ٹریٹ انکانویتری فارم تو اس میں اس کے اندر جو پالیسی میں تبدیلیاں جنے کہ کی گئی بعد میں پیل نے قارن لاگ کو مضحو کرنے کا فیصلہ کیا اور ازار تجارت اور معاشی اصلاحات کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا پارٹی میں اختلافات تھے پیل کی پالیسی میں اس تبدیلی نے اوری پارٹی میں ایک بڑا اختلاف پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں جو یعنی کہ پیلز تھے اور تھپس پسند تھے ان کے دھڑوں دھڑے جو تھے گروپ جو تھے وہ اماج ہوئے سینم پوائنٹ ڈیسز کریں گے دا بیٹ چیمبر کرائیسز کس طرح سے بیٹ چیمبر بہران آیا اور پھر پیلز کا اصنیف آیا پیلز اٹیمپ تو ریپلیس دا کوئن ویگ لرننگ لیڈیز انویڈنگ لیڈیز انویڈنگ ویڈیو توریز واس میٹ ویڈ رزیسٹنس سو بیل کی کوششوں کے پیل کی کوششوں کی وہ ملکہ ایک پارٹی کی ہمیں خواتین یعنی خواتین دربار کو ہٹا کر ان کے جگہ توری پارٹی کے ہمیں کو مقرر کرے اور ملکہ کی طرف سے مجھانت کا خوش سامنا کنا پڑا پھر سطیفہ دیا پیلز انہیں ٹریسز آلونگ ویڈی کنٹینڈ پولیٹیکل دیویجنز ویڈن دا توری پارٹی آلٹیمیٹنی لیٹو پیل ریزانیشن از پرائمیسٹر سو یہ باران توری پارٹی میں جاری سیاسی اقلافات اور پھر بلاخت پیل کے بطور وزیراعظم کے سطیفے کا ہی وجہ بنا سو رابرٹ ویل اور توری پارٹی کی باپسی کس طرح سے ہوئی تھی توری پارٹی کون تھی اور ایٹین تھاری ٹو کے اسلاحی ایک کے بعد ان کا انفروریس کیسے کم ہوا تھا توری پارٹی انیسویں سادی میں برطانیہ کی ایک اہم سیاسی جماعت تھی جو عمومن زمیندار اشرافیہ اور روایتی ویلیوز کی نمینگی کرتی تھی اور ایٹین تھاری ٹو کے اسلاحی ایک نے متواسط طبقے کو ووٹنگ خواہ دیا تھا جس سے توری پارٹی کا اثر کم ہوا کیونکہ وہ عام طور پر کنزرویٹیو اور ریفارمز کی مخالف مخالف تھی جبکہ ویس پارٹی اصلاحات کی حاملی رابرٹ پیل نے توری پارٹی کو کنزرویٹیو پارٹی کے طور پر دوبارہ منظم کرنے میں کیسے مدد کی تھی رابرٹ پیل نے توری پارٹی کو کنزرویٹیو پارٹی کے نام سے دوبارہ منظم کیا اور ایک اصلاح پسند نکتہ نظر اپنایا انہوں نے متواسط طبقے کے نائے ووٹرز کو اپنے اطراف مائل کرنے کے لیے پارٹی کے خیالات میں تبدیل ہی اور ایک متوازن حکمت عملی کے ذریعے پارٹی کو دوبارہ طاقت پر برایا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پہل نے توری پارٹی کو دوبارہ اصلاحات میں لانے کے لیے کونسی حکمتی عملی اپنائی تھی پیل نے پارٹی کی معاشی پالیسی میں تبدیلی یعنی لائے وہ اور ازاد تجارت اور اصلاحات کو اپنایا انہوں نے عوامی فلاہ بابود کے قبولین متعارف کروائے زمینداروں کے مفادات کے ساتھات متوازن طبقے کے مفادات کو بھی متوازن کیا اور ان کی اصلاحات اور عملی سیاست اتنے پارٹی کو دوبارہ اگزار میں لانے میں مدد کی یہ بھی اپنے پرسن رہنے ہو سکتا ہے کہ رابیٹ پیل اندرونی پالیسیاں کیا تھی رابیٹ پیل کا ازادی تجارت کے بارے میں کیا موقع تھا اس نے ان کی معاشی پالیسیاں کو کہتے متاثر کیا تھا تو رابیٹ پیل اور ازاد تجارت کے حامی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مسنوات ہیں مسنوات کے اوپر جو محصولات ہیں اس کو کام کر کے برطانیہ کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس سے اشیاء کی قیمتے کام ہوں گے اور مقابلہ بڑھے گا تو ان کا یہ نکتہ نظر ان کی معاشی پالیس ان کا بنیاری حصہ تھا خاص سے قارن قوانین کی منسوخی اور یہاں پر یہ ہم سٹیڈی کریں گے کہ پیل نے ایٹین فوری سیٹس میں قارن قوانین کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور اس فیصلے کے نتائج کیا تھے تو پیل نے قارن قوانین کو منسوخ کرنے کا فیصلہ آئلینڈ میں قہد کی شدت اور عوام کی بڑھتی نرازی کی وجہ سے کیا تھا اور ان قوانین کی منسوخی سے اناج پر آئیت محصولات ختم ہو گئے جس سے کھانے کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور اس فیصلے نے کنزرویٹی پارٹی کو تقسیم کر دیا پیل کو اقتدار سے علیدہ ہونا پڑا لیکن اس نے برطانی معیشت کو فائدہ پہنچایا پیل نے ایٹین فورٹی ٹو میں انکم ٹیکس دوبارہ کیوں انٹروڈیوٹ کروایا تھا پیل نے محصولات میں کمی کی وجہ سے ہونے والے مالی خسارے کی تلافی کے لیے ایٹین فورٹی ٹو میں انکم ٹیکس دوبارہ انٹروڈیوٹ کروایا اور یہ ٹیکس امیر طبقے کے اوپر لگایا گیا تھا تاکہ حکومت کو مستقل عمد نہیں مل سکے اور ٹیکس نظام کو زیادہ منصفانہ پنایا جا سکے ایٹین فورٹی فور کا بینک چارٹر ایک بتانے کے بینکاری نظام میں کس طرح سے اصلاحات لایا تھا ایٹین فورٹی فور کا بینک چارٹر ایک بینک نوٹوں کے اجراء کو منظم کرتا تھا اور اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ ہارٹ جاری کردہ بینک نوٹ سونے کے ذخائل سے تاون جافتہ ہو اور اس قانون نے برطانیہ کے مالیاتی نظام کو مستقم کرنے میں اسٹیبل کرنے میں بہت اہم کی ذائرہ دا کیا ایٹین فورٹی فور کی فیکٹری ایک دکی اہم خصوصیات کیا تھیں یہ بھی کوئسٹن ہو سکتا ہے تو ایٹین فورٹی فور کا فیکٹری ایک بچوں اور خواتین کے کام کرنے کے اوقات کو محروض کرتا تھا اور فیکٹری میں بنا دی حفاظتی میارات کو نافذ کرتا تھا اس ایک کا مقصد کیا تھا مزدوروں کی حقوق اور کام کی جاگیا کے حالات کو بہتر بنانا پہل کی ابتدائی کیریئر نے میٹرو پولیٹن پولیس فورٹ کے کیام پر کیا اثر ڈالا تھا پہل نے ایٹین نائٹی ٹو میں لندن میں میٹرو پولیٹن پولیس فورٹ کائم کی تھی جو جدید پولیسنگ کا موڈل بنی اور ان کا مقصد کیا تھا جرائم کی روپ سام کے لیے منظم اور پیشہ ورانا پانون آفز کرنے والے ادارے بنانا تو یہ پولیس اصلاحات بعد میں دنیا بھر میں پولیسنگ کے موڈل کے دور پر اپنا ہی گئی تھی آئیرش پروبلم دیکھا ہم نے کہ پل کی دور میں آئیرش مسئلے کی بنیادی مسائل کیا تھے آئیرش مسئلے میں مذہبی امتیاز زمین کی ملکیت کی مسائل غربت اور سیاسی نمینگی کمی شامل تھی آئیلینڈ میں جو کیتھولک عبادی تھی اس کو سیاسی حقوق نہیں ملتے تھے اور انہیں معاشی بدحالی کا بھی سامنا تھا تو کیتھولک ازادی کے حوالے سے پل کا موقع بات کے ساتھ کیسے تبدیل ہوا پل نے ابتدا میں کیتھولک ازادی کی مخالفت کی لیکن بعد میں ایٹین ٹوئنٹو میں کیتھولک ریلیف ایکٹ کی حمیت کی جس سے کیتھولک کو عوامی عوضہ رکھنے کا حق دیا گیا یہ ان کے سیاسی نظریات میں ایک بڑی تبدیلی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر کوششن رہے سا سکتا ہے کہ پل نے آئیلینڈ میں عظیم کے ہفتے نمٹنے کے لئے کیا اقدامات کیے پل نے امریکہ سے مکعی درامت کی تاکہ آئیلینڈ میں کہت کے دوران لوگوں کو کھانے کی فرامی کی رہ سکے لیکن ان کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئی تھی کہت کے دوران ان کے پالیسیوں کو کچھ حلقوں نے ناکامی بھی قرار دیا تھا قارن قوانینڈ کی مصوخی نے کہت کے دوران آئیلینڈ پر کیا اثرات مرتب گئے تھے قارن قوانینڈ کی مصوخی سے آئیلینڈ میں اناج کی قیمتوں میں کمی آئے جس سے کہت زدہ علاقوں میں کھانے کی جستیابی میں بہتری آئے یہ اقدام فوری طور پر کہت کو ختم تو نہیں کرتا لیکن طویل مدت میں خوراق کی کمی آئے کمی آئے مدد ملی ہم نے ڈسکس کیا سیاسی چیلنجز اور محراز کو کہ قارن قوانینڈ کی منصوخی نے کانسروریٹی پارٹی کے اندر کس قسم کے اندر تفصیم پیدا کی تھی قارن قوانینڈ کی منصوخی نے کانسروریٹی پارٹی کے اندر زمین تار طبقے کو نراز کیا جن کے مفادات کو اس فیصلے سے نقصان پہنچا تھا اور اس سے پارٹی کے اندر ایک بڑی دراد پیدا ہوئی اور پیل کو پارٹی کی قیدہ سے ہٹنا پڑا رابیٹ پیل نے ایٹین فورٹی سکس میں وزیراعظم کے عوضے سے اسطیفہ کیوں دیا تھا پیل نے قارن قوانینڈ کی منصوخی کے بعد کانسروریٹی پارٹی کی اندر پیدا ہونے والے مخالفات اور اطلافات کی وجہ سے ایٹین فورٹی سکس میں وزیراعظم کے عوضے سے اسطیفہ دیا تھا پیل کی اصلاحات نے جدید قانسروریٹی پارٹی کی ترقی پر کیسے اثر ڈالا تھا پیل کی اصلاحات خصوصاً ازاد تجارت سماجی اصلاحات نے قانسروریٹی پارٹی کو ایک جدید عملی اور حقیقت پنسندانہ جماعت میں تبدیل کیا جس نے اسے توبیل مددی سیاسی کامیابی کے لیے تیار کیا تھا برطانوی اقتصادی اور سیاسی تاریخ میں رابرٹ پیل کی ریپا محراث کیا ہے تو بیل کی محراث میں ازاد تجارت قارن قوانین کی مصوخی جدید پولیسنگ کے اصول شامل ہیں انہوں نے برطانوی معیشت اور سیاست کو جدید بنانے میں اہم کی ذار ادا کیا اور کانسروریٹی پارٹی کو ایک ترقی پسند قوات کے اندر تبدیل کر دیا تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ٹوڑی پارٹی کی واپسی اور رابرٹ پیل کا اروج اگر آپ کو کوئی قویسن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار باشن ویڈیو لائک اور ویڈیو دیں لائک شیئر اور سبسکرائب آج ہم